ربی الاول کے آخری جمعت المبارک کے دن دو تسبیح پڑھتے ہی نصیب اور تقدیر بدل جائے گی اس بابرکت دن میں آپ سونے کا پہاڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بھی لے گا آج ربی الاول کا آخری جمعت المبارک ہے یعنی جمعت الودا ہے تو آپ نے اس بابرکت دن میں اللہ رب العزت کا جو ذکر بتاؤں گی اگر آپ اس ذکر کو کر لیں گے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل منٹوں میں حل ہوگی اللہ تعالی آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم کرے گا اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا آپ کی ہر طرح کی مراد پوری ہوگی رکاوٹیں ختم ہوں گی بندشیں ٹوٹ جائیں گی رزق اور دولت میں بے بہا وسط برکت اور کشادگی ہوگی اور اللہ تعالی سے آپ جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالی آپ کو عطا کرتا جائے گا یہ چھوٹا سا عمل ہے جسے کرتے ہی رزق خود آپ کی طرف باغتا ہوا آئے گا آج کا وظیفہ چھوٹا سا ہے دو تسبیح کا یہ عمل ہے جس کے پڑھتے ہی آپ کے گھر میں برکت ہوگی پریشانیاں ختم ہوں گی اگر آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے تو رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ ختم ہوگی اس عمل کی برکت سے آپ کو اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی اپنی قدرت کے نظارے دکھائے گا کرشمات دکھائے گا موجزات دکھائے گا اللہ تعالی کی برکت کیسے آپ پر چھمہ چھم برستی ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ نے اس بابرکت دن میں کون سا عمل کرنا ہے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالی آپ کی خالی جھولیوں کو ہزانوں سے بھر دے گا آپ اللہ رب العزت سے اپنی جھولی موتیوں سے بھروانا چاہتی ہیں لیکن اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی جھولی کو ہیرے جواہی رات سے بھر دے گا اتنا لا جوابی عمل ہے اتنا باکمال عمل ہے اس عمل کو آج جمعت المبارک کے دن ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی انعیات کے حق دار ٹھہرائیں اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو بھی دنیا یا آخرت کی خواہش کریں گے آپ کو ضرور ملے گی مختصر الفاظ یہ ہیں کہ آپ اللہ سے سونے کا پہاڑ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا رب العول کا مہینہ الویدہ ہونے والا ہے اس بابرکت مہینے کے آخری جمعہ کو الویدہ ہونے سے پہلے آپ صدقہ رسول کا دے کر صدقہ آل رسول کا دے کر اللہ سے مانگیں اللہ تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے طلب ہے آپ کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوں گی اس بابرکت عمل کو آج بابرکت جمعہ کے دن آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے توجہ سے سنیں آپ نے سب سے پہلے دو رکت نفل ادا کرنے ہیں نفل آپ نے اس ترطیب سے ادا کرنے ہیں کہ صرف فاتحہ کے بعد سات مرتبہ آپ نے صورت اخلاص پڑھنی ہے پھر آپ نے رکو سجود جانا ہے جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تین مرتبہ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں پھر آپ نے اکیس مرتبہ یازل جلالی والاکرام اکیس مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے یعنی جب بھی آپ نے سجدے میں جانا ہے تو ان کلمات کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اسی ترطیب سے دو رکت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر لا الہ الا اللہ یا کہارو یا وہابو یا رزاقو ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے پانسو مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں پانسو والی آپ تسبیح لے لیں یا کاؤنٹر لے لیں اس پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ یا کہارو یا وہابو یا رزاقو یہ ایک مرتبہ ہو گیا لا الہ الا اللہ یا کہارو یا وہابو یا رزاقو یہ دو مرتبہ ہو گئے اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے صرف پانسو مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جب آپ پانسو مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک سو مرتبہ حسبن اللہ عنیم الوکیل ان کلمات کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر میں آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جمعت المبارک کے بابرکت دن میں آپ نے یہ دو عمل ضرور کرنے ہیں اور یہ وظائف کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے حالی ہاتھوں کو اٹھانا ہے خالی جھولیوں کو اٹھانا ہے رو رو کر گڑ گڑا کر نہائیت آجزی سے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے یاد رکھیں یہ ایسا جلالی عمل ہے جس کے پڑھتے ہی آپ جو سوچتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھتا جائے گا ضروری نہیں کہ آپ اپنے موں سے ہی اللہ سے دعا مانگیں آپ ہاتھوں کو اٹھا کر جو سوچتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں وہ لکھ دے گا ہاتھوں کو اٹھا کر جو موں سے بولیں گے وہ بھی ملے گا جو دماغ سے سوچیں گے وہ بھی ملے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل کرنے کی دیر ہے ہاتھوں کو اٹھانے کی دیر ہے بلکہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں کامیابیاں ترقیاں اور روج آپ کو عطا کرے گا بابرکت عمل ہے رزق اور دولت کے لیے لا جواب عمل ہے جس نے آج جمعت المبارک کے دن یہ عمل کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق اور دولت کے خزانوں کو کھول دے گا اور رزق خود بھاگ کر دولت خود چل کر اس بندے کے پاس آئے گی آپ سے گزارش ہے کہ اس بابرکت دن میں یہ انمول عمل ضرور کریں اللہ سے دعا کریں سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں